اصوبہ بدا من طوال عطیبی واللیلو دے جا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں حمدانی کچن اینڈ ولوک اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں جی ویورج سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کوکنگ ویڈ شبانہ کی کیونکہ ان کا چینل ہیک ہو چکا ہے اور کل سے ہم لوگ سب بہت ہی پریشان تھے کہ ان کا چینل ہیک ہو گیا ہے چار لاکھ سبسکرائبر ہونا بہت بڑی بات ہے اور وہ خود بھی بہت ہی ٹینشن میں ہوں گی کیونکہ بہت محنت ہوتی ہے ابھی ہم نے ابھی جوائن کیا یوٹیوب لیکن ایک ایک سبسکرائبر بڑھتا ہے تو دل کو جو خوشی ہوتی ہے تو وہ ان کا بھی سٹارٹنگ میں ایسے ہی ہوا ہوگا انہوں نے بھی اتنی محنت کی ہوگی اور وہ یہاں تک پہنچی ہیں تو بہت ہی ہمیز چیز کا دکھ ہے کل سے انشاءاللہ بس آپ سب بھی دعا کریں اور ان کا چینل واپس ملتے ہیں اور سب انہیں سپورٹ کریں ابھی انہوں نے جو نیو چینل بنائے اس کو سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز ابھی تو انہوں نے کل سے وہ بہت ہی ٹینشن میں انہوں نے تو کوئی ویڈیو اور نہیں ڈالی لیکن یہ ہے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں ان کے لئے دعا کریں ان کو سپورٹ کریں اور تاکہ ان کا دوبارہ سے وہ چینل ان کو واپس مل جائے بیسے انہوں نے آ کے پیچھے بات تو کی ہوگی لیکن یہ ہے کہ ہم بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان کا چینل جانے ضرور واپس مل جائے گا بہت محنت ہوتی ہے بہت ہی زیادہ محنت ہوتی ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے بس آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کی مدد فرمائیں اور ان کا جو پرابلم ہے یہ سولو ہو جائے تو جی بیورز آج ہم جو ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے چکن ڈرم سڈک تو یہ میں نے ہاف کیٹی جو ہے وہ چکن ڈیا ہے بون لیس اس کو اکیما کر لیا ہے اور کچھ لیکٹیس بھی تھے ان کو بھی میں نے کلین کیا یہ بھی میں آپ کو یہ بعد میں بتاتی ہوں کہ یہ کیسے ہم نے کرنا ہے اس کو بنانا ہے سب سے پہلے آپ انگریڈینٹس نوٹ کر لیں چکن لینے کے بعد ادرک لسن کا پیس کے بعد یہ میں نے پیاس اور ہری ایک پیاس سا بڑا اور ہری مرسی دو ان کو چاپ کر لیا ہے سہی طرح سے ایک انڈا ہے کے بعد لال مرچ یہ جی گرم مسالہ اسی میں زیرا پاورڈر بھی شامل ہی ہے اور یہ ہے بلیک پیپر کالی مرچ یہ نمک ہے یہ ہم نے سب ایک ایک سپون لیا ہے کیونکہ ہاف کیجی ہے اگر آپ کا ڈیٹ کیجی ہے یا اس طرح زیادہ ہے تھوڑا سا تو آپ نے ڈیٹ چمج لینے ہیں لیکن میں نے یہ ایک ایک چمج لیا ہے کالی مرچ ہاف ٹی سپون لیا ہے وہ اس لیے کہ آپ جب ان کو کھولیں گے تو وہ اندر سے بلیک نہ لگیں آپ کو اس لیے وائٹ پیپر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک کپ کون فلور ہے ایک کپ میدہ ہے اور یہ ایک اداز انڈا ہم نے بعد میں چاہیے ہوگا یہ وہ بعد میں جو ہم میرینیٹ کریں گے اس کے لیے اور ایک اداز انڈا ہم پہلے ڈالیں گے یہ چلی ساس ہے اور یہ سرکا ہے تاکہ ہمارا چکن جو ہے اسے ہی گل جائے تو جی اب ہم یہ چکن جو ہے وہ میرینیٹ کہہ لیتے ہیں سارے انگریڈینٹ ڈال کے یہ بہنے پیاس اور ہری میرینٹ ڈال لیے انسپس کو ہم اس میں گلائے رہ مانے لگیں اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے یہ مثال اگر پارس کے اندر جائز ہو جائیں اور یہ ہم نے کون فور اور میدہ اس لیے ڈالنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا نرم نرم لگ رہے ڈیلا ہو گیا اس کو ہم نے تھوڑا سخت کرنے کے لیے ڈالنا ہے تبدے بجو persoon جو ڈالنا ہے ڈالنا ہے تس ڈالنا ہے سردیوں میں یہ ہے کہ عام ٹمٹیچر میں رکھ سکتے ہیں لیکن کرمیوں میں یہ ہے کہ سردی میں رکھ سکتے ہیں یہ سارے مثالیں ہیں پیاس ہے وہ پانی چھوڑ دیتا ہے بچوں کے لیے بہت ہی مزے کی ریزکری ہے ہمارے بچے تو بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیسے سخت ہو گیا جب بھی بیکریز پہ جاتے ہیں تو ایسی چیزیں اٹھاتے ہیں میں آپ کو دو طریقے سے بتاؤں گی ہمیں اسے ہم بناتے ہیں گھر میں ڈرم سٹکس ایک ہم وہ بنائیں گے اور دوسرا ہم بنائیں گے جو ہمیں باہر سے بہر سٹکس آج کی ریسپی تو بہت مزے کی ہونے والی ہے بہت مزے کی ریٹی ہے جو لیے بکشوں کے لیے ڈرم سٹک سکتے ہیں بچوں کی عادت کام ہو چاہتی ہے باہر کی چیزے لینے بلکل میں تو زیادہ طرح بچوں کے لیے آپ کو بتائے دھرمی بناتی ہوں اب ہم تھوڑا سا چلی سوس لیں گے کھل لیں گے یہ 1 تی سپون چلی سوس لیں گے 1 تی سپون چلی سوس لینے کے بعد اب ہم لیں گے سرکا تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھا سمائے جی میں کچھوں کو ارندے سجانے سے اگل جائے اب جی ہم اس کو دوبارہ ایسی ہی ہاتھوں پر کریں گے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں میدہ میدہ ڈالنے کے بعد اگر آپ کو یہ زیادہ سپ لگے تو اس کے بعد اب یہ انڈا ڈالیے گا اور ابھی میرینیٹی کر رہے ہیں تو اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اچھا میدے اور کون فلور کی ایک وانٹیٹی ہے نہیں جی ایک ایک کپ اور اگر آپ نے کون فلور اور ڈالنا ہے تو پھر آپ نے میدہ بھی اتنا ہی اور ڈالنا ہے اگر آپ نے دونوں چیزیں نہیں ڈالنا ہے اچھا یہ دونوں مست ہیں یا کوئی چیز سکت بھی کر سکتے ہیں نہیں نہیں سکت نہیں دونوں ڈالنا ہے کیونکہ اس سے سکت ہوتا ہے یہ دیکھیں ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں یہ ہاف ٹی سپون جو ہے نا بیکنگ سوڈا لے لیں گے اور اس کو بھی ہم ایسے ہی مکس کر لیں گے تو جی ویورز یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن وہ میرینٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے ون اینڈ ہاف آر کے لیے یا ون اور کے لیے ہم اسے رکھ دیں گے فریج میں یا ایسے ہی آپ رکھیں کور کر کے اس کے بعد ہم ملتے ہیں آپ کو جب ہم یہ فرائے کریں گے تو جی ویورز یہ ہم نے جو کچھ لیک پیس رکھے تھے کیونکہ یہ والی جو ریسپی ہوگی یہ ہوم میڈ ڈرم سٹکس ہوں گے اور یہ جو ہوگی یہ بیکری کے جو ڈرم سٹکس ہوتے ہیں یہ وہ ہوگی تو ابھی ہم انہیں بھی تھوڑا سا ون ٹیبل سپون سویا سوس اور ون ٹیبل سپون چلی سوس کیونکہ ہم نے انہیں بھی میرینٹ کرنا ہے ان کو ساپ لے کے ہم ٹھرائی کریں گے تو یہ بھی جو ہے وہ ان پہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ تیسٹ آجائے گا اور یہ ہم پھرکا ڈال رہے ہیں جو ہم نے اپنے پھرکا ہے اس میں اپنے پھرکا ہوں گے جی بلکل جیسے اب یہ باقی تو میں نے بان لیس چکن لیا جا نا یہ ہم نے لیا ہے کچھ ان کے اوپر سے اپنے پھرکے وہ میں نے اس پہ ایڈ کر دیا اس لئے آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ گھر پہ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹرم سٹک بنانے کے لیے سٹک نہیں ہیں تو آپ لیک پیس کی جو بون ہے اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں صحیح ہو یہ ابھی ہم نے ایک گھنٹے کے بعد نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو سٹک پہ لگائیں گے اور لیک پیس پہ لگائیں گے سوری لیک پیس کے بون پہ لگائیں گے یہ ابھی ہم اس طرح لیں گے پہلے انہیں ہم بول کی طرح بنائیں گے ایسے یہ دیکھیں یہ بول بن گیا ہے اب ہم یہ دیکھیں آپ نے ایسی سٹک لے لینے ہیں پول کا سٹک چھو ہوتی ہیں آئسکرین کی بھی اس کو ہم نے ویکنگ سوڈا ہم نے اسی لئے ڈالا ہے تاکہ یہ تھوڑے سی پھول جائیں بول کی طرح بن جائیں گے آئل ہم نے گرم کرنے کے لئے رکھتی ہے یہ دیکھیں اور اس کو آپ گول شیپ بھی دے سکتے اور تھوڑا لمبا بھی کر سکتے ہیں گول کریں گے تو بول کی شیپ آئے گی جیسے آئسکرین کی شیپ ہوتی ہے ہم ایسے کرتے جا رہے ہیں ہم یہ تو ڈالتے ہیں تاکہ یہ فرائی ہوں ہم نے تاکہ ہم نے سائے کرتے رہیں گے یہ ہے برکری سائے یہ دیکھیں ہم نے یہ لیک پیس لیا ہے یہ ہم اس پہ لگائیں گے پہلے ہم چھوٹا سا بول بنا لیں گے اندر ہمارے یہ فرائی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اسے کلر کتنا مزے کا آ رہا ہے بہت مزے کا کلر آ رہا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا لو پلیم رکھا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی پکتے باہر سے تو گولڈن ہوتی ہیں اور اب ہم یہ ادھر لیک پیس پہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ لگاتے جا رہے ہیں لیک پیس کے بون پہ اس کو ہم نے ایسی شیپ دینی ہے جیسے کہ اوپر لیک پیس ہے جی ویورز ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ پک چکے ہیں اندر سے جو لوگ بیکنگ کرتے ہیں ان لوگ وہ تو اچھے طریقے سے پتا ہوا کہ یہ ہم اسے ایسے اندر لے کے جائیں گے اور یہ میں یہ ایسے یہ دیکھیں ساتھ نہیں لگا کچھ بھی اس کو بھی ہم شیئر کرتے ہیں اور یہ سکھ دکھا دیں سامنے سکھ بھی یہ دیکھیں سکھ بلکل ساپ ہے کچھ بھی نہیں لگا ساتھ اس کا مطلب ہے کہ یہ سائی ہو چکے اور اندر سے پک چکے اب ہم انہیں نکالتے ہیں اور اور سکھ بھی سکھ بھی سکھ بھی ڈرم سکھ بھی سکھ بھی یہ دیکھیں دیکھیں یہ بھی ہم ہم فرائی کر رہے ہیں اور کچھ رہتے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ہمارے بچے ساتھ ساتھ ہی لے کے جاتے رہے ہیں کہ ماما بہت مزے کے بنے ہیں وہ لوگ تو انہیں ڈرم سٹکس کو کہتے ہیں کباب آئس کریم ہمیں چاہیے نیو نیم انہوں نے دے دیا ہے ڈرم سٹکس کو کباب آئس کریم کا ہمیشہ وہ یہ جب بھی میں بناتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ مسالہ کم رکھیں کیونکہ بچوں نے کھانا ہوتا ہے تو اس لیے میں تو کم ہی رکھتی ہوں کیونکہ میرے بچے بلکل بھی مسالہ نہیں کھاتے اگر آپ کے بچے کھاتے ہیں تو آپ ضرور تیز رکھ سکتے ہیں ان کو صحیح ڈیپ فرائے کرنا آپ میں تو جی ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ نکے بان